نمسکار شاہدیو میرا نام ہے کلر سودری اور آج ہم بات کریں گے انڈین میڈیا کے اوپر پسلے کچھ سالوں کے اندر ہے انڈین میڈیا خاص کر کے 2015 کے بعد ہے کس دس ہم بات کر رہے ہوں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے انڈین میڈیا کے لوگ ملک کوئی سندنے لوگ جیسے مجیہ مرگی پریوار میں بھی ٹی وی ہوتا تھا بھی قریب پریوار میں گینے چنے لوگ میں ہوتا تھا اس لیے وہ خاص کر کے گریب ہو کی پہنچ سے دور رہتا تھا لائیو ٹی وی ہو جیسے کوئی سو ڈیبیٹ ہو ڈو تھو تھوزینڈ سکسٹین کے بعد ہے انڈیا کے اندر فائیو جی نیٹورک ہے وہ بہت تیجی سے مضبوط ہوا ہے اس کے بعد ہر گھر میں لائیو ٹی وی لائیو ڈیبیٹ سارے سو انڈین میڈیا میں ہوتا ہے وہ آم جن ملک گریب سے گریب نچے کے تبکے کے لوگ اور اوپر سے لے گر سب بھی لوگ دیکھتے ہیں اس میں ایسا ہوا کہ انڈین میڈیا وہ تیزی سے کرو کرنے لگا اکٹومبر دوزار بائیس میں ایک انڈین میڈیا کے اوپر ریپورٹ آئی ہے یہ ریپورٹ میرے پاس ہے اور میں آپ کو پورا پورا یہ پڑھا کے سمجھاتا ہوں اس میں لکھا ہے پسلے کچھ سالوں کے اندر دوزار پنڈرہ کے بعد بھارتی میڈیا میں ماتر پانچ پرتیسٹ ڈیبیٹ ہے وہ پسٹا سار گریبی یا بیروزگاری پر ہوئی ہے اور اس میں آگے یہ لکھا ہے کہ دوزار پنڈرہ کے بعد اسی پرتیسٹ ڈیبیٹ ہے وہ جو دیس کے مقی مدو سے اس کا کوئی دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی پرتیسٹ ڈیبیٹ ہے وہ بھارتی میڈیا وہ ہوئی ہے جو دیس کے مقی مدو سے اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے دیس کو فائدہ کچھ نہیں ہوا الٹا نقصان ہوا دیس کے اندر بیج باو وہ تیجی سے پھیلا ہے اب بھی بھارت میں ایک ٹریٹ چل رہا ہے جو ڈیبیٹ مندر مسجد اور ہندو مسلم کی وہ تو چل رہی ہے لیکن اس میں ایک ایسا ہے کہ ریگولر یہ جب ڈیبیٹ چلتی ہے تو چندہ کے کان پک جاتے ہیں یہ سن سن کے باہر باہر کی مندر مسجد اور ہندو مسلم یہ سن سن کے چندہ کے جب کان پک جاتے ہیں تب بیج بیج میں یہ ایک دوبا یہ ہے کہ بھارت میں ایسی گڑنا ہی ہو جاتی ہے جو بہت گنہوں نہیں ہے بہت ہی سر و شماس سے بہت اتنا سوچ نہیں سکتے جتنی گنوں نہیں ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اب اتنا بڑا دیس ہے ایک سو پینتیس چالیس کروڑ کی آبادی کا دیس ہے تو ایسی گڑنا ہی ہونا عام بات ہو چکی آج کل یہ گڑنا ہی ہو جاتی ہے تو میڈیا مینو تک سلتی ہے تو میڈیا ملک بار بار وہ ہی گڑنا دو رہا ہی رہا ہتا ہے کہ یہ گڑنا ہے مینو تک سلتی ہے جیسے اب یہ آپ دیکھ لو دلی کی سردہ کا وکاس دوبے ویدائی کل دیپ سنگر ان کی گڑنا ہے وہ میڈیا کے اندر ملک مینے تین تین چر چر مینے سال بر چلی اب کیا ہوتا جب یہ گڑنا ہے مینو چلتی ہے تو اس گڑنا اسے بار بار دیکھنے جب جنتہ بور ہو جاتی تو وہ اپنا پورا نوالا ڈنگ واپس ہی جسے جنتہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے اسے وہ سیم ہی واپس ہی وہ پورا نوالا رول مندر مسجد کا لے کے آتے ہیں اور وہ ہی چلتا ہے پھر بعد میں واپس ہی جگڑنا ہی ہو جاتی پھر وہ چلتی ہے پھر اس کے بعد واپس وہ ہی ہے اب یہ ٹریڈ چلا ہوا ہے اس میں لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ آجادی کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ لوگ پترکاروں کے خلاف پردیسن کر رہے ہیں ایسی گڑنا ہے بارت میں پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہے اب اس میں آگے یہ لکھا ہے کہ آجادی کے بعد پہلی بار اس میں ایسا ہو رہا ہے لیکن لوگ پترکاروں کے خلاف پردیسن کر رہے ہیں کبھی پترکار یہ مل جاتے ہیں تو ان کی خلاف نعرے لگانے نیتہ کے خلاف کوئی سرکاری کرمچاری کے خلاف نعرے لگاتے ہیں وہ سمجھ آتا ہے پرس ہرن کے خلاف لیکن پترکاروں کی خلاف بھی آز کل پردیسن ہونے لگے دیس میں اس میں یہ لکھا ہے جنیواز آئیتیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کریں اور یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو پہ اگر ایک لاکھ لائک آتے ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو جو بھارت میں ابھی ٹریڈ سکھ رہا ہے گودی میڈیا اس کے اوپر بتائیں گے تب تک کے لیے جہیند نمسکو